38 سال بعد بھی بھوپال جھل رہا تنچ ابھی ہم کھڑے ہیں یونین کاروائٹ کے سامنے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے گیس نے پرپاو چھوڑا تھا اور یہی یا اسی ایریے میں ہجاروں لوگ گال کے گال میں سوتے ہوئے ہی کولت ہو گئے تھے یا سما گئے تھے ایسی ترازدی یہاں بھوپال کے باسیوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی ایسی موتوں کا سلسلہ اور ایسے لاسوں کے دھیر کبھی نہیں دیکھے تھے لیکن اس کے بعد بھی آج 38 سال ہو گئے ہیں 38 سال سے یہ لوگ اسی انتجار میں ہیں اسی درکار میں ہیں کہ کبھی تو نیائے ملے گا کبھی تو جمعہ دار جاگیں گے کبھی تو کچھ ہوگا لیکن ہر سال ہوتا یہی ہے کہ ایک اور برسی آتی ہے اور یہ لوگ اپنی مانگیں رکھتے ہیں یہ لوگ اپنا درد بیان کرتے ہیں ایسے ہی اس تھیتیاں اس بھوپال باسیوں نے جب دیکھی لیکن اس کے باب جود ایک اور اس کا پہلو ہے کہ جو یونین کاربائٹ کا علاقہ ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں جو کچڑا پڑا ہوا ہے اس کا ایفیکٹ آج بھی یہاں پر ہے کیونکہ جب بچے جنم لیتے ہیں تو اس کے جو کیمیکلز ہیں یا اس کے جو رسائن ہیں وہ ان پر پرباہ چھوڑتے ہیں اور وہ بچے آج بھی کوئی بکلانگتا کا سکار ہوتا ہے تو کوئی بیمار رہتا ہے بہت سارے ایسی داستان ہیں ان سے جانیں گے ہمارے ساتھ دیکھئے بہت سارے گیس پیڑے تھے ہیں اس سمائے کا پورا نجارہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بڑے یہ کہیں بھاگسالی ہیں کہ اس ترازدی کے بعد بھی آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جیبنیاپن کے لیے دیکھئے کہ لہسن کو چھیل کر ان کی جو بائٹ ہیں وہ نکال کر پیک کرتے ہیں اور جیبنیاپن کرتے ہیں کیا ہوا تھا اس رات آپ یہی سامنے ہی ہیں بلکل یونین کاروی اس رات جب ایسا منجر ہوا تو رات میں سو رہے تھے آپ لوگ سو رہے تھے بیٹھا رات میں سو رہے تھے تو پھر میں گیلا کپڑا کر کے اور اوپر ڈال دیا بچے اوپر تو اس سے تھوڑا کم لگا پھر بھی یہاں بہت جلی ہماری بستی میں سبھی لوگ باہر نکل آئے سبھی لوگ باہر نکل آئے ہم باہر نہیں لکھ لے باتوں کو پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا سمائے نہیں پتا چلا کہ یہ کائے کا دھوہا ہے بیٹھا ایسا دھوہا بھار ہی نکل نہیں پاتے تھے ایسا دھوہا لگا تھا اور اب تو گھر بند ہمارا سرکی کا اس کا تھا برسادی کا گھر برسادی کا گھر تھا برسادی تھی ہمارا گھر پہ اور کچھ بھی نہیں تھا ایسا دھوہا گسوات اندر اب اتنے سال ہو گئے کیا ملا آپ کو سرکار سے ملا آپ اچھے سیداروں کو کیا ملا بیٹھا ہمیں کچھ نہیں ملا تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو محافظہ ملے ملے مائے جا ہمیں بیٹھا ہے مائے جا مائے جا ملنا چاہتے ہمارے علاج ملا ہے آپ کو کیا بھی نہیں تو گولی ملتی تو لاتے نہیں تو سرکار پراتے سے لے کے آتے ماں کی راسن پانی اور کچھ انسن راسن پانی بیٹھا میرا راسن کاٹے ایک لڑکان کا راسن کاٹ نہیں آپ کے پتی آپ کے پتی اسی میں کام کرتے جب گیس کا رساؤ ہوا اس محافظہ رات میں آپ لوگ یہیں تھے ہم ہمارا تو کلیم بھریا ہی نہیں پھر میرا پیتا جی وہ سمجھے تھا گیس چھوٹ گیا تو سب کو بگ بگ کے پھر اس نے یہ آلہ کپڑا اوڑایا تو وہ بھی ساتھ میں ہو گیا تو ہمارا کلیم تو بھریا ہی نہیں تو دیکھئے یہ بہت ساری ایسی پیڑھائیں ہیں لیکن اب ان کو یہ روجگار ملتا ہے اور اسی سے اپنا گجارہ کرتے ہیں جی بنیاپن کر رہے ہیں یہ لوگ موسیقی کیا ہوا گیس اوڑ گیا تھا ہاں گیس اوڑ گیا تو چھارا منک مر گیا ارے کاس تاری تھی مارے میرا آدمی کام کرتے تھے اندر موسیقی جب گیس کا یہاں پر رساہ ہوا تب آپ لوگ کہاں تھے ہم تو پھوٹے مکبرے پریج تھے تو کیسے پتہ چلا کیسے پتہ چلا ہم لوگیں کھانہ بنا رہے تھے تو ایکدم مرچی مرچی چھی لگی ہم لوگ چاٹکا تھے لگا تھے مرچ پرسی لگی تھے اس کے پاپا چلے گا تھے بھگ کے وہ باپا سے نہیں آئے لوت کے آیاں گیارہ بارہ چوہوڑے گیارہ بارہ بجے ہم لوگ لڑکی کو لے کے لڑکی تو جائے نہیں ہوئے اس کی سانس میں سب بند ہی ہوگئی لڑکی ختم ہوگئی لڑکی تو بیجی سام جا کے ختم ہوگئی بیجی ساکتہ آسپیٹل میں آسپیٹل میں علاج کروانے پر یہاں پر بہت ساری لوگ ہیں تو سب باہر نکل آئے تھے سب باہر نکل آئے تھے کیا ہوگا ہے کیا پہلے معلوم نہیں تک کہ کیا ہے گیس ہے دکٹر اور میڈیکل ٹیم نہیں آئی دکٹر نہیں آئی دن رہا ہے ایسا یہاں پر ماہول آپ بلکل ہے ایک مہنے لگے در بھرتا رہی ہے کہ پھر نکل آئی پھر بھگ جانا پھر باپا سیارا در بنا تھا کہ پھر سے نکل آئی اس کی باس ہے بہت دین تک نہیں گئی اور کے جو باس ہے وہ کتنے دن تک رہی وہ تو میں نے کریب اس میں نے دو میں نے تک آج بھی اصار ہے ابھی تر منہ ابھی کچڑا دلا ہے وہاں بچوں نے آگ لگا دیتی تو پوری بیکٹری میں سے جمعہوڑوں کے سب آ رہی تھی ابھی اس میں سے کیا دکتت ہوتی ہے دکتت تو وہ ہی ہے صاحب کہ آج کا یوپڑی ہے جنم ہوتا ہے آج بھی بچوں کا تو وہ ہی ہے اکتی شمتہ نہیں ہے کسی کا کسی کا فیرپڑے پھولنا ہے کسی کا کم جور ہے کوئی بکلا آنگے یہ سمسیاں ہیں دانے بدن میں پھوڑے اٹھتے بچوں کے ایسی ایسی بیماری پانی پیرا جہریلا پانی اگر اتنی جان ہوتی تو یہ پچیس پچیس روپے کے لیے میند کا کام ہی نہیں بنتا ہم سے سیڑھی چڑھنے کی نہیں بنتی ساس پھولتی دیکھئے ہر سال صرف دلاسہ ملتی ہے ہر سال کوئی آتے ہیں ہم لوگ بھی آتے ہیں جیسے انہوں نے بولا کہ میڈیا بھی آ جاتی ہے کیونکہ برسی ہوتی ہے سرکار کے نمائندے بھی آ جاتے ہیں لیکن امید ابھی ان کو یہ ہے کچھ تو ہوگا لگتا ہے کچھ ہوگا ملنا چی ہمارا یہ سر ملے یا نہ ملے وہ مکتر کی بات ہے اور ہم کوشیس ہی نہ کریں یہ غلط بات ہے دیکھئے بلکل ملے نہ ملے یہ مکتر کی بات ہے کوشس تو یہ کری رہے ہیں دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج بھی ہمیں اتنا ہی ملتا کہ گولی دمائی مل جاتی اور سیریس کنڈیشن میں علاج کی عدی درکار ہوتی تو پھر انہیں یا ان کے پرجن کو بھٹکنا پڑتا ہے تو ہم کھڑے ہیں یونین کار وائٹ کی جہاں فیکٹری تھی یا جہاں سے گیس رسا ہوا تھا اوسستان پر ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یونین کار وائٹ فیکٹری کا ایک جو ابھی کچڑا ڈلا ہوا ہے اس کا درس سے یہ اس کچڑے کو لے کر تمام سارے دعوے کیے گئے تمام سارے ایکسپرٹ آئے تمام سارے بیوستائیں کی گئیں کہ یہ کچڑا ہٹے گا اور یہاں پر کچھ بہتر ہوگا لیکن یہ کچڑا ہٹتا نہیں ہے ابھی ہمیں بتا رہے تھے جو یہاں کے گیس پیڑے تھے کہ کسی نے یہاں پر آگ لگا دی تھی تو ابھی بھی وہ بدبو محسوس کی جا رہی تھی جو جب گیس رسا ہوا تھا تب آئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہٹانے کے لیے جو تمام سارے سنگٹھن ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور گیس پیڑتوں کی امید تو یہی ہے کہ کم سے کم یہ ہٹ جائے تو انہیں کچھ راحت ملے راحت اس بات کی کہ بیماری نہ ہو راحت اس بات کی کہ بچے آگے جا کر جو نئی پیڑھی آنے والی ہے جو نئی جنریشن ہے اس کو کوئی بیماریاں نہ ملے یا پھر براست میں جو ملنے والی بیماریاں ہیں جنیٹک بدلہ ہوئے اس کے کارنے جو بچے اسے ہوئے اب ان بچوں کو آپ نے علاج کروایا کتنے سال عمر ہے ابھی ان بچوں کی ابھی ہے بائی سال اور ایک کی ہے تیئی چوبیس سال میں لگ گیا ہے وہ مارچ سے کاریبن چوبیس سال سے یہ لوگ دن سے دھیل رہے ہیں ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایدی سرکار تک ہم آپ کی بات پہنچا رہے ہیں تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے آج ایدن پینسل بنے ان کا پنرواز ہو یا دی اب جب تلک ہم جندہ ہیں ان بچوں کی دیکھ رکھ ہم کریں گے لیکن ہمارے بعد کون کرے گے ان کا تو ان کو اتنا دیا جائے کہ کم سے کم ہمارے جانے کے بعد ان بچوں کا اگر کوئی خائل رکھے تو اتنا ان کے پاس ہو کہ ان کی سیوہ میں کوئی کھڑا ہو جائے دوسرے پانی نہیں پیتے آپ اب تو ٹھیک پانی آنے لگا کہ ابھی بھی کچھ دکھتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو پانی ٹھیک آ رہا ہے لیکن جو پہلے پر وہاں پڑا پانی کا وہ دنس یہ ہے ابھی کیا اثر ہوتا ہے کچڑا پڑا ہے اس سے کوئی افیکٹ ہوتے ہیں کیا بھی کچھ دیکھنے جو سانس کی بیماری ہے جو ہوا میں سانس میں اس کا جہر بھول رہا ہے وہ تو دیمی گتی کا جہر ہے اب ہماری عمر کریے بین پچاس سال کے لگوہ آٹھالیس سال کے لگوہ اب پیلے لوگ سو سو سال جیتے تھے پچاس سال میں آنمی سال پچمن سال میں نپٹ رہا ہے یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب گیس کا رسا ہوئے تو آپ یہیں اسی بچتی ہیں ہم نہیں رہتے تھے میری عمر نو سال کے لگوہ تھی اس بچے کا بارا بہت اب آپ بچے تھے جب گیس رسا ہوگا اس سمائے کیا ہمارے سینے میں جلن آنکھوں میں جلن ابھی بھی سانس پھولنی تھوڑے دیر چل لو میند مجدوری ہم زیادہ کرنی سکتے ہیں یہ تو سنجا یادہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سادی کے بعد بچے ہوئے لیکن دوسر پانی یا کیمیکل سے ملا ہوا پانی یا اس گیس کا افرباو کہیں سے کہ آج ان کے دونوں بچے اس ستھیتی میں ہیں اس ستھیتی میں ہیں وہ بھی اتنے جمع داری سے جھیلنے کو تیار ہیں لیکن جو سرکار کے نمائن دیاتے ہیں ان سے انہیں درکار ہے کہ ان کے پنرباز کی ستھاپنا ہوئے کم سے کم ان کے جیتے جی وہ جمع داری سامانلے کو تیار ہیں لیکن انہیں بھبس اپنے بچوں کا دکھائی دے رہا ہے ایسے میں دیکھتے ہیں کون سنتا ہے کیا سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیونکہ 38 سال ہو گئے ہیں 38 سال کے بعد انتجار پھر بھی ہے گیس تراشدی کے 38 سال آج 38 میں برسی منہ رہا ہے مدھا پردیس اور مدھا پردیس کے گیس پیڑ سندھن بہت امید ہیں بہت آسائیں ہیں ہمارے ساتھ نامدیو جی ہیں گیس پیڑے تھے اس سمائے کے انہوں نے درس بھی دیکھا ہے ان سے ہی پوچھیں گے سر وہ کالی رات کا جو سچ ہے وہ آج تک باہر آ کیوں نہیں پا رہا ہے یا آنکڑے کیوں نہیں آ پا رہا ہے اس دن ہوا کیا تھا ایکچولی آپ تو چونکہ خود ایفیکٹڈ ہیں اس سے دیکھئے میں سمائے گیس پیڑے تھے ہوں اور بیماری سے گرس تو ہوں ہوں بری طرح ایسے ہاسپٹین سے میں سیدھا یہاں پر آیا ہوں اس سمائے کا جو بھی منجر درس دیکھے گا وہ اپنے جیون میں کبھی بھول نہیں سکتا ہے لاسوں کی ڈھیل لگے تھے اور لوگ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے رہے تھے 38 سال ہو گئے نہ تو گیس پیڑیتوں کو صحیح مابضہ ملا نہ صحیح علاج کی ویوستہ ہوئی اور نہ ہی دوشی کمپنیوں کو ویقتیوں کو سزا ملے موافجا گورنمنٹ کو نہیں دینا ہے تیندر راجو سرکار کو نہیں دینا ہے موافجا بصول کرنا ہے اور اس انوپاعت میں بصول کرنا ہے جس انوپاعت میں گیس پیڑیتوں کی چھتی ہوئی ہے کتنا موافجا مانگ رہے ہیں 96 ارب معمولی موافجا جبکہ مانگنا چاہیے 674 ارب کا کم سے کم تاکہ ایک گیس پیڑیتوں کو 6 لاکھ کا موافجا مل سکے کتنے گیس پیڑیت ہوں گے سر ابھی تک جنہیں کمپنسیشن ملا ہے جو ویل فیر کمیشنر کا ریکارڈ ہے وہ ہے پانچ لاکھ چوہتر جار دو سو کے لگ بک گیس پیڑیتوں کو موافجا ملا ہے مگر گیس پیڑیتوں کے ساتھ جو کروڑ مجا کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کی کٹیگری کیا گیا ہے ورگی کرن کیا گیا گیس پیڑیت کا اور ویڈیا نے طریقے سے نہیں کیا سمپور جا چھتی کی ورگی کرن کر کے پانچ لاکھ پیس ہزار گیس پیڑیتوں کو یہ کٹیگری میں ڈال دیا یہ کٹیگری کا مطلب یہ کہ آپ کو گیس نہیں لگی گیس لگی علاج ہوا آپ ٹھیک ہو گئے جب کی سچا یہ ہے کہ جو موت ہو رہی وہ پچیس ہزار والوں کی ہو رہی اس رات ایکچلی آپ لوگ جب سو رہے تھے رات کا پورا معاملہ ہے یونین کاربائٹ جب گیس رسا ہوئی تو اس رات جب سوتے سمیں یہ کیسے آوہا سویا اور کیسے وہاں پہ حل چل مچی کہ اب گیس کا رسا ہونے لگا یا کوئی الیٹ سامنے آیا کوئی کمپنی نے کبھی یا ساشن نے کوئی سچیت نہیں کیا کانے میں کیا بن رہا ہے کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی بچاؤ کے وہ پائے بتائے بھو تو جب ایسا لگا کہ کسی نے مرچی جلائی ہے تو دھانس جو اڑتی ہے مرچی کی ویسے آنکھوں میں ناک کے اور اندر یا نے گئی تو لوگ گھروں سے باہر نکلے بھاگے یا نے کہ تو یہ سمجھئے کہ سردی کا موسم تھا دسمبر کا جدی گرمی کا ہوتا تو سہر کا سہر پورا لاسوں میں تبدیل ہو جاتا مرچی جیسا لگا تو وہاں پر آپ کرمچاری کیا یونین کاروائڈ کے آپ کے کوئی ساتھی کرمچاری رہے جنہوں نے بتایا کہ کیسے ہویا تینک نمبر 610 سے گیس رسل ہوا تھا اور جو ہمارے ساتھی تھے جو بھی وہاں کام کرتے تھے ان کے کئی لوگوں کی دیتھ ہو گئی بچاروں کی انہوں نے کہا کہ بہت پہلے بھی دو بار ایسا ہو چکا ہے مگر کمپنی نے اس کو گمبیرتہ سے نہیں لیا ہے اور جس کا نتیجہ بھوپال کو بھگتنا پڑا اور آج بھی بھگتنا ہے تراثدی کے 38 سال انتجار کے 38 سال کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گیس پیڑے سنگٹھن جس طریقے سے گیس پیڑتوں کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی امیدوں پر ابھی تک پنکھ نہیں لگے بلکہ پانی پھیڑنے کا کام کیا گیا ہمارے ساتھ رچنا ڈھنگ رہے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں آج بھی کیا ایسی سمسیاں موابجہ کے لیے تو ٹھیک ہے آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں جا رہی ہیں اور بیسک سمسیاں کیا ہیں گیس پیڑتوں کی جن سے لگتا ہے کہ ان کو باستوں میں کبھی نجات مل پائے گی 38 سال ہو گئے ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ 38 سال پہلے حادثہ بےشک ہوا ہو پر حادثہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے جاری ہے الگ الگ اس میں کچڑا پڑا ہے اس سے ابھی بھی کچھ سیمٹم سے ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں جو جو زہیلہ کچڑا ہے اس کی وجہ سے تو بہت سمسیاں ہیں اس میں ایسے رسائن پائے گئے ہیں جو بچوں کے اندر جنمجاد وکریتی پیدا کرتے ہیں اس میں سے کچھ رسائن ہیں جنہیں پروسسٹنٹ آرگینک پولیوٹنٹس بولتے ہیں مطلب پاپس مطلب ان کی وشکتتہ سالوں تک رہے گی اور یہ ہمارے باڈی کے فیٹ میں جمع ہوتے ہیں ماہوں کے دودھ میں پارا پایا گیا ہے تو اور کیا اور کس چیج کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور کتنا فیال ہے اور کتنا لوگوں پر سمسیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سنسطہ ہے نیشنل انسٹیٹوٹ فر ریسرچ اور انوائرمنٹل ہیلتھ وہ بنی ہی سود دیشے کے تھی کہ گیس پیڑتوں اور بھوجل پیڑتوں کے پر شود کر کے وہ بتائے گی آج گیارہ سال بیٹھ گئے ایک شود نہیں آیا ایک آکلن نے ہوا کہ کیا تکلیفیں ہیں ان لوگوں کو سرکار تو بادے کر رہی ہے کہ گیس پیڑتوں کو ہم نے بہت ساری دیکھئے سرکار اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو گیس پیڑتے سنگٹوں جو جس میں سرکار شامل نہیں ہے سرکار تو خود بول رہی ہے نا تیرکت معافضہ دیا یہ کیورٹیویاچی کا کس نے لگائی سرکار نہیں لگائی تمام سرکاریں نہیں کسی سرکار نے کوئی عمل نہیں کیا یہ آپ کا عروب ہے کوئی کسی چیز پر عمل نہیں ہوا ایسا نہیں بول رہے ہیں بہت سارے معاملوں پر عمل نہیں ہوا ہے ساف پانی پہنچانے پہ کچھ عمل ہوا ہے اب مل رہا ہے پر پردوشن کے صفائیت کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے معافضے کے معاملے پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہے پینشن کے معاملے میں ساڑھے چار ہزار کو دے دی ہے اور باقی کی محلاؤں کو چھوڑ دی ہے تو کل ملا کر جیادہ تر گھوشنا کوئی عمل نہیں تو اب دلی میں صرف معافضے کا فوکس ہوگا کس کے علاوہ مدد پردیس میں عدی سرکار کے نمائندے ہیں یا جن پرتنی دیاں مکھ منتری سے ملاقات ہوگی تو مدد پردیس میں علاج کو لے کر بھی بات رہے گی کہ صرف معافضہ فوکس ہے ابھی جو دلی یاترہ جاری وہ تو موشلی معافضے کے معاملے پہ ہی جاری اور یہاں پر بھی ہم لگاتار مکھے مکھے پرمکھ سچیف سے مل رہے ہیں انہوں نے ہمیں وشواس دلایا کہ وہ آنکڑے بدلیں گے تو وہ دیکھنا ہمیں باقی ہے کہ وہ صحیح میں بدلتے ہیں کی نہیں کچھ رہا ہٹانے کی بات ہے تو اس پر کچھ بات چیت آگے کچھ رہا ہٹانے کے معاملے پر تو سرکار کو ہی کرنا ہے ان کو سنگٹنوں نے یونائیٹڈ نیشن سے ایک آفر آیا کہ ہم کہ وہ لوگ آقلن کر سکتے ہیں کیونکہ آقلن کے بغیار آپ سفائی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کتنی دوری اور کتی گہرائی تک کون سے رسائن ہے وہ آفر دیئے ہوئے آج سے دس سال ہو گئے پر مدی پردیش سرکار اور کیندر سرکار کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو یہ کریں گے امید ہے کچھ آگے ملے گا کچھ یہ تو سرکار کی راجنیتی کی اچھا شکتی پر ہے اگر وہ چاہیں تو یہ کل سب ختم ہو جائے اگر وہ چاہیں تو کیا کرنا ہے صحیح آنکڑے پیش کرنے تاکہ صحیح وہ آفزہ مل سکے ڈاکٹروں کی بھرتی کرنے ہے ڈاکٹروں کی بھرتی نہیں کر سکتے اتنا سڑھا سا معاملہ ہے وہ نہیں کر سکتے اور چاہیں تو پینچن پانچ سو مہیلہ کو نہیں دے رہے وہ نہیں دے سکتے اگر راجنیتی اور پردوشن کا معاملہ کوٹ میں کھڑا نہیں کر سکتے ان کمپنیوں کو جو یہ کر رہی ہیں اگر اچھا شکتی اگر اچھا شکتی ہے تو یہ 39 نہیں ہو پر اگر اچھا شکتی نہیں ہے تو ہم اور آپ شاید بھی اگلے سال ملیں گے ٹھیک ہے دیکھئے اگر اچھا سکتی نہیں ہوئی جن پرتنیدھیوں کی سرکاروں کی تو پھر اگلی سال 49 میں برسی منائیں گے اور صدحانجلی دے کر بات ختم کریں گے آگے پھر وہی مددے رہیں گے وہی باتیں رہیں گے یہ کہنا ہے کچھنا ڈھنگ رہا کا یونین کار وائٹ کے کچڑے کو لے کر بھی بات کی بچوں میں بیماریوں کو لے کر بھی بیماریوں میں سبداؤں کو لے کر بھی سب ہی بات ہیں انہوں نے بلکل اسپشٹ روپ سے رکھی اور جو ڈیمانڈ ہے ان کی محابجے کو لے کر سپریم کورٹ میں صحیح آنکڑے پیس کرے سرکار اس کے لیے وہ تسائن منطری سے ملاقات کریں گے کم سے کم ہجاروں کی سنکھیا میں گیس پیڑے دل لی جا کر دیکھیں گے کیا ہوگا لیکن فلال مددہ وہی ہے 38 سال ہے 38 میں برسی ہے آگے آگے دیکھیں گے ہوتا ہے کیا انتجار کے 38 سال گیس تراشتی کے 38 سال کتنے سال بیٹ گئے پر نیائے کی آس ابھی بھی کتنے سال بیٹ گئے پر علاج کی درکار ابھی بھی یہ حال ہے گیس پیڑتوں کا اور آج گیس پیڑتوں کی یا گیس تراشتی کی 38 برسی آج بھی انتجار کرتے ہیں گیس پیڑت کے انہیں اچھا علاج ملے آج بھی انتجار کرتے ہیں کہ انہیں بہتر معابجہ مل جائے آج بھی علاج کرتے ہیں کہ انہیں پینسن مل جائے آج بھی بچے سفر کر رہے ہیں اس یونین کاروائیڈ کے کچرے سے ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں ایسی ہی ہر سال ایک نیا ادھیایہ شروع ہوتا ہے اور سردھان جلی تک سمٹ کر رہ جاتا ہے کیا باستوں میں ان گیس تراشتی سے پیڑت لوگوں کو کبھی نیائے مل پائے گا یا ایسے ہی وہ نیائے کی امید میں بنے رہیں گے تو دیکھئے بسو کا بھی سنتم اور دیوگ ایک حادثہ یعنی 1984 کا یونین کاروائیڈ گیس کانڈ یہ کانڈ یا یہ تراشتی کیسے یاد آتی ہے لوگوں کو جب اس کی برسی آتی ہے اس کے لیے ایک پردرسنی بھی دیکھئے یہاں پر لگائی گئی ہے اس پردرسنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یونین کاروائیڈ فیکٹری میں حادثہ ہوا تھا اور حادثے کے بعد کیا کیا ہوا تھا تو دیکھئے سب سے پہلے یونین کاروائیڈ جو فیکٹری ہے بھوپال کی اس کا درس دکھائے گیا ہے اور گیس کانڈ کے بعد یونین فیکٹری کاروائیڈ کے اندر کا درس دکھائے گیا کہ کیسے گیس رسا ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا اور اس کے بعد جہریلی جو گیس تھی اس سے پیڑتوں کی صحت پر اس بقت کیا اثر پڑا تھا یہ بلکل اس پردرسنی میں دکھائے گیا ہے اس پردرسنی میں جہریلہ کچرہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یونین کاروائیڈ فیکٹری کا جہریلہ کچرہ کیسے ابھی بھی پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ تمام سارے وہ درس جو پھوٹو میں اس سمائے کیپچر کیے تھے وہ سبھی اس پردرسنی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس لیے لگائی ہے کہ گیس کانڈ کے تھٹی ایٹی ایر جو بیماری اس کا صحیح طریقے سے نیدان ہو وہ انہیں جو انہیں سے سری دوائیں کھانی پڑتی ہیں وہ دوائیں نہ کھائیں کم سے کم دوائے کھا کے اپنے علاج کو ٹھیک کریں اس لیے ہم لوگوں بھی پردرسنی لگائیے تاکہ لوگوں ترکار بھی ہے انتجار بھی ہے اور امید ہے آس ہے سب کچھ ہے لیکن نراسہ بھی ہے کہ کاس ہو جائے کچھ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں گیس پیڑے بتا رہے ہیں اپنی سمسیہیں کیسے کام نہیں کر پاتے وہ کیسے پھےپڑوں میں پریسانی ہوتی ہے کیسے جو نئی پیڑھی آ رہی ہونے بیماریاں ہوتی ہیں سرکار علاج کے دعوے کرتی ہے انہیں علاج ملتا بھی ہے لیکن کیا جتنا علاج انہیں جرورت ہے اتنا ملتا ہے یا جتنے معاب جی کو انہیں آبا سکتا ہے اتنا ملا ہے یا پھر جو پینسندھاری محلائے ہیں یا جن کو ملنا چاہیے کیا ان کے سربے ہوا ہے یا باستو میں جو کچھ گیس پیڑے چھوٹ گئے ہیں ان کو ان کا حق کم ملے گا یہ تمام سارے سوال ہیں جو جہن میں ہیں ان گیس پیڑتوں کے یہ تمام سارے سوال ہیں جو کھڑے کر رہے ہیں گیس پیڑے سنگٹھن بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن امید ہر بار یہی ہوتی ہے کہ ہر سال آئے گا سردھانجلی دی جائے گی اور پھر اگلی برسی کا انتجار ہوگا کتنی برسیوں کا اور انتجار ہوگا ان گیس پیڑتوں کو اپنا حق پانے کے لیے اور جن پرتنیدھی یا جمعے دار کب چیتیں گے کہ آخر انہوں ان کا حق ملے یہ دیکھنا باقی ہوگا پھلال ہماری سپیس کس میں موسیقی